جو دنیا کی نظروں میں مس پرسپشل کی بنیاد ہے اور وہ علاقہ جو اتنا پروگریسف ہے اتنا پاکستانی سبز ہلالی پرچم اور پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے مذہبی سیاسی مداریوں کو ہمیشہ ریچک کیا اور عمران خان کے نظریے پر ہمیشہ ہمیشہ نہ صرف یقین رکھا بلکہ الحمدللہ سوشل ٹیبوز کو ہمیشہ چیلنج کیا تو میرے باوقار پاکستانیوں آپ لوگ وہ ہیں جن کو اس درتی اور اس مٹی نے وہ عزت دی جو آپ ڈیزارف کرتے تھے ایکوالٹی فریڈم لیبرٹی اور ایکوال اپورٹونیٹی لینڈ آف اپورٹونیٹی یہ وہ ملک جس نے آپ کو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی نظر سے نہیں دیکھا آپ کو سندھی بلوچی پتھان مہاجر گل بلگستانی کشمیری کی نظر سے نہیں دیکھا اس ملک نے آپ کو انسان کی نظر سے دیکھا اور آپ نے پھر یہاں کے لوگوں کو تمام سہولیات ہونے کے باوجود ان کے ملک کے اندر ان کو کمپیٹ کیا تو میں آج آپ کے سامنے یہ بتانے آیا ہوں کہ خدا کیلئے سر اٹھا کے چلیں سر اٹھا کے چلیں ہم نے درنا نہیں ہے ہم نے گبرانا نہیں ہے ہم نے مایوس نہیں ہونا ہم نے افس ان بٹس میں نہیں پڑنا یاد رکھیں میرا اور آپ کا جو ایمان ہے جو ایمان کا مہور ہے لا الہ الا اللہ جو آپ کو اللہ سے آزاد کرتا ہے شروع میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے کہ وہ اللہ ہے اگر آپ اس کے باوجود گبراتے ہیں تو پھر دوسری کڑی جو انبیاء اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار کب ہو بیش محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبین ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں میرا لیڈر کیا کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست اپنی نئی نسل کو آپ ایڈوکیٹ کرائیں ان کو بتائیں کہ امام الانبیاء کی صیرت کیا تھی ایک ایسی ہستی جن کو اکرس دگلوگ ویلیو کیا جاتا ہے تو وہ کونسی چیز ہے جسے آج ہمیں اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ ہم اپنے مل کے اندر اور مل کے باہر ایک عجیب طریقے سے پرسیب کیا جاتا ہے سو میرے غیرانون باوکار امریکن پاکستانیوں نشیب و فراز آتے ہیں ابھی محرم گزرے اربائین گزرے جب اللہ کے محبوب کی آل کو نہیں بخشا تو جو بھی حق اور سچ کا علم اٹھائے گا وہ لوگ جو انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں اس کا راستہ روکیں گے آپ نے اور ہم نے ان کو چیلنج کرنا ہے ہم نے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہوگی تو میں پاکستان سے جب آ رہا تھا اور آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ جب کمیونکیشن گیپ ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مسیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا وارئیرز جو ہیں سب سے پہلے they have done a phenomenal job اور ان کی عظمتوں کو سلام ہے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں آپ ان کے لئے دل سے تالیاں بجائیں میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے global perspective سے جب ہم قوموں کو اور ان کے struggles کو جب ہم analyze کریں تو ہمیں دو چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں ایک classic study کسی university کے لئے وہ ہے پاکستان اور پھر سوشل میڈیا نے جو پی ٹی آئے جو دنیا کو حیران کیا ہوا ہے اور دوسری چیز unprecedented commitment ایک ایسی commitment آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ قوم کے ماں بہنوں کی تظلیل کی گئی ان کو گسیٹا گیا ان کے گھر کے افراد کو بلایا گیا کہ نو میمے تمہیں ہم چارج کریں گے ایٹی سی میں انٹی ٹررس کوٹ تمہیں یہ کریں گے تمہاری بیٹیاں ہیں تمہاری بیوی ہیں تمہاری بہنیں ہیں تمہیں ہم تظلیل تمہاری تظلیل کریں گے تمہیں ہم تمہارا پتہ نہیں چلے گا لیکن سلام ہے پنجاب سن بلوچستان خیبر پختونخواہ کی ماں کو بزرگوں کو جوانوں کو ان کی بیٹھیوں کو انہوں نے ایک کہاوت ہے کہ دو موریو سپریس دم دو موریو ریسسنس پار اکریز آپ اپنیوی پیٹی آئی اور پیٹی آئی ورکرز نوبری ایسے نوبری ایسے ریالائیز ہمیں ممی ڈیڈی کہا جاتا تھا ہمارے اوپر جملے کسے جاتے تھے ایسے 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 ہمارے اوپر ہمارے اوپر ایسے ساتھ آٹھ اور چلے گئے تو ہمارے اوپر ہمارے اوپر ہمارے اوپر ٹویڈی ٹویڈی ہم نے پوری اسیمبلی کو الحمدللہ خان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں تین چیزیں نہیں ہیں نیور گیپ نمبر ون فائٹ ٹل دی نمبر ٹو اور نمبر ٹری ایک ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں یاد رکھا جائے تو آج میں کیوں ہوں یہاں پہ کیلیفورنی آیا ہوں لاس انجلیس مجھے بڑی اپرچونٹیز ملی ایک دفعہ یو این میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا اور وہ بھی خان صاحب نے مجھے بیجا تھا اور میں ہوں ہوں پاکستانی ہم ہم ایکانومی کلاس میں ٹریول کر کے آیا پتہ کرو شہریار دیکھو کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ ہے اور آج جو جو میں ٹوئنٹی فیفٹ آن ورڈ یہاں پہ ہوں میری بیٹی جب میں میری وائف ارسٹ ہو یہی بیٹی میری بھی اٹھا لی گئی شی وز نوٹی ویٹین بائی دن تو اُس دنوں میں اُس کے اگزامز تھے اگزامز کے بعد وہ ایک ہی چیز مجھے کہتی تھی بابا میرے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے اور ریزلٹ اچھے نہیں آئے لیکن میرے امریکن پاکستانیوں اللہ تو ہے نا اللہ وہ اللہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ بھی بچاتا ہے اللہ ہے نا اُس بیٹی کو امریکن ٹاپ یونیورسٹیز نے ہنڈڈ پرسنٹ سکولرشپ آفر کی اور آج وہ الحمدللہ الحمدللہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم بڑی باوکار قوم ہے عزمائش یہ آئیں بڑی اسرائیل پہ عزمائش یہ آئیں اللہ کے محبوب کی تئیس سال نبوت کی زندگی مکہ چھوڑا عجرت کی غزوہ خندت is a classic example سلح دیبی is a classic example لكن at the end of the day مکہ کو فتح کیا اور کہتے ہیں 1688 گلوریس ریولوشن was بلڈلیس go back 15 and a half 1500 and something years ago تب مکہ فتح ہوا تھا تو ایک کترہ خون نہیں بھایا گیا تھا الحمدللہ سو آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں آپ پہ اپنی بیٹی کے حوالے سے آیا سجاد برکی صاحب نے مجھے ریچ آؤٹ کیا میں یوسٹن گیا اور یوسٹن سے اب تک کوئی آٹھ سٹیٹس اور زیادہ تر ٹائم میرا ہوا میں گزر ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ٹائم ہی کبھی کچھ اور کمینکیشن گیپ جیسے محید بھائی کے ساتھ دل کا پیار تھا ان کے ساتھ بات میں بات ہوگی اور بیوی بھی پوچھ رہی ہے کہ تمہارا موبائل زیادہ بندہ خیر ہے کیا چکر ہے تو what I'm saying is کہ یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ہے and the message is very simple and clear آپ یہاں پہ ڈٹے رہیں آپ اپنے اس political system کے اندر اپنا role play کرتے رہیں human rights organizations کو ٹیپ کرتے رہیں اپنے بچوں کو پاکستان سے جوڑے رکھیں اور ادھر ہمارا جینا مرنا بامال جائداد اولاد سب کچھ قربان ہے پاکستان اور عمران خان پہ لاس انگلیس یہاں پہ سیلیکون ویلی کیونکہ کیلیفورنیا اور پھر انڈیا نے اس کو بینگلور اور پھر انڈیا آج دنیا میں ایک ایک تھرائیوی ایکانومی بنیوی ہے تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں جیسے artificial intelligence is going to be future mark down my words یہ time یاد رکھیے گا we have said through that phase انشاءاللہ بیزناللہ جیل ویل اڈیالا اشت اڈیالا کوئی چیز بھی ابھی عمران خان کو نہیں روک سکتی انشاءاللہ بیزناللہ کیونکہ قوم جاگ گئی ہے قوم جاگ گئی ہے قوم کی ماں جاگ گئی ہیں قوم کے بزرگ جاگ گئے ہیں قوم کے بیٹے جاگ گئے ہیں قوم کی بیٹیا جاگ گئی ہیں the whole Pakistan is standing behind عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان اور ایک اور چیز حضرت بی بی زینب نے یزید کے دربار میں خدوا دیا تھا بدقسمتی سے ہم مسلکوں میں تقسیم ہو گئے تو سننے والے سن لیں جب انبیاء اکرام معصومین ہونے کے باوجود قانون سے بالتر نہیں جب شہرِ خدا مقدمہ یہودی سے ہار جاتے ہیں اور قانون سے بالتر نہیں تو یہ جرنیل صاحبان اور یہ جج صاحبان اور یہ سیاستدان صاحبان اور یہ کروباری اور بیوپاری اور دکانداری اور مداری یہ کوئی بھی قانون سے بالتر ہوا انشاءاللہ criminal justice system judicial system institutions develop کرنا two third majority چاہیے تھی آپ نے دیکھا آج میں آپ کو بتاؤں for the very first time کبھی یہ چیزیں ہم نے ذکر نہیں تھی ہاورڈ سے میں نے data کا course کیا کوویڈ آیا میں نے عمر اسد عمر کو بھائی کو اور نسی او سی کی اس ٹیم کو جو data جو پوری دنیا میں پاکستان value کیا گیا best practices کے لیے smart lockdown کے لیے وہ data daily base پہ نہیں early base پہ نہیں on visits basis پہ وہ جو data دیتے تھے across پاکستان وہ میری team دی ہوئی تھی میں صرف آپ کو اتنا بتا ہوں چاہوں کہ ہم workers ہیں ہم خان کے سپائی ہیں ہم عوض و شہدوں کے لیے نہیں آئے ہم ردبوں کے لیے نہیں آئے کیونکہ عوضے ردبے اللہ نے مال اولاد جاہداد خاندان پیسے میں نہیں رکھی اللہ نے عزت رکھی اپنے فضل سے حضرت بلال اچھی کون تھے اللہ نے کیا مقام دیا حضرت حر کون تھے اللہ نے کیا مقام دیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ عمران خان کا ایک سپائی تھا جس کا نام تھا شہریار مراد صحیح علی محمد خان قاسم سوری زرکاج گل اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے ہم انٹریگز میں نہیں پڑتے ہمیں درائے نہیں جا سکتا رب زلچلال کے فصل سے محید بھائی ایسے کپڑا ڈالا گیا کپڑا ڈالا گیا کرسی رکھی گئی اور ایک کاغذ بھگڑا دیا گیا وائیف بھی اندر تھی بھائی 58 اسے مرنگ تھا میں دو براظر اور سیسٹر میں ان کے چہرے دیکھتا جو کہ جن کو ڈیٹ سنٹنس ہوئی تھی ان کو بھی الاوڈ تھا کہ وہ چہرہ دیکھتے مجھے نہیں الاوڈ کیا گیا تیٹین فیملی میمبرز میرے گئے اور پھر مجھے کہا گیا کہ وسیعت لکھ دو تمہیں ہم اگزامپل بلائیں گے میں نے کہا چھیک ہے جی ایک کرسی رکھ دی گئی اور اس کرسی پہ مجھے کہا گیا کہ بیٹھ کی ریکارڈنگ کرو وعدہ ماف گواہ بنو تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا انہیں کہا کہ جی آپ کو کرنا پڑے گا میں نے کہا جی I have an option for you کہتے ہیں بتائیں میں نے کہا جی میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں مجھے آپ قتل کر دیں جس طریقے سے مارنا ہے مار دیں میں عمران خان کے خلاف نہیں جاؤں گا میرے پاکستان من باوکار امریکن پاکستانیوں یہ جب آپ سنتے ہیں نا فلانے نے پارٹی چھوڑ دی یہ کچھ ویورشپ کے لیے جو پارٹی کے لوگوں پر بغیر تحقیق کے الزام لگاتے ہیں جن کی جوان بہنیں بیٹی آؤں اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کا ہے تمہاری بہن کا ہے اس وقت فلانے کالج میں فلانے سکول میں یہ خدیزہ شاہ سے کوئی پوچھے میری اس بہن سے یہ آلیہ حمزہ سے کوئی پوچھے یہ کوئی بشرا بی بی سے پوچھے یہ آسمین راشت سے کوئی پوچھے تیبہ راجہ سے پوچھے سنم جاویج سے پوچھے میری وائف نے مجھے ایک میسیج بجھوایا کہ اگر تم نے خان کو چھوڑا تو گھر نہیں آنا یہ ہے وہ پاکستان کی ماں بہنیں بیٹیاں یہ ہے وہ پاکستان کی ماں بہنیں بیٹیاں میرے پاکستانیوں خدا کے لیے باوکار خیرت من امریکن پاکستانیوں جس نے پاکی چھوڑی وہ جانے اس کی لیت جانے اور اللہ جانے اس پر کیا گزری وہ رب جانتا ہے ہم ہمیں کہا گیا کہ شہر یار سب پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب پارٹی چھوڑ رہے ہیں کیا چاہیے میں نے کہا دینے والا اللہ ہے سب پارٹی چھوڑ رہے ہیں میں نے کہا ان کی مجبوری ہوگی کہتے ہیں آپ کی بھی تو تین بیٹیاں ہیں میں نے کہا جی بیٹیاں بیٹا بیوی سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے آ رہا ہوں اللہ سے ان کی لیے دعا مانگ رہا ہوں آ جہاں تک بات آئے میری بیٹیوں کو بھی آپ تکہ پوٹی کر دے رب ذل جلال کی سب سے عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ میں سے نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی آپ سے انڈیو فیورس مانگ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی کچھ نہیں کر سکتے کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے ہمارے ہونے کے عقین اللہ سے دو رکعت صلات حاجت اللہ سے مانگتے تھے میرا لیڈر کیا کہتا ہے اندر عبادت کرتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں اور پڑتا ہوں اس سے بھی خوف اس سے بھی خوف اندر جائیں بائیسپ ٹرائیسپ چیسٹ ایسے بیٹھے ہوئے عمران بھئی ہاں شہر یار اگلا جملہ کیونکہ نہیں کہا جاتا ڈیتھ سیون بائی ایٹ کے سیل میں کروٹ بھی نہ لے سکے بندہ کیا آپ کے اوپر ایسے لائٹس لگے ہوئے ہیں ساتھ میں کووٹ پڑا ہوئے ہیں نہ ٹانگیں پھلا سکتے ہیں نہ ٹانگیں وہیں پھکھانا لیڈر جس جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جو بدینہ میں ننگے پاہوں ترتا ہے یاد رکھیں اللہ کسی کو بھی اپنی ذات اور محبوب کے لیے اپنے فضل کے بغیر استعمالی کرتا اسلاموفوبیا کا عالم کس نے اٹھایا نامو سے رسالت کا عالم کس نے اٹھایا کس نے دنیا کو کہا کہ آئے ویل بکم اپاٹلر ان پیس کس نے ایران اور سعودی کو جوڑا کس نے دنیا کو بتایا کہ یومن ڈگریٹی کیا چیز ہے یومن رائز کس نے بتایا کہ آپ جب ڈرون حملے کرتے ہیں آپ بھی گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کس نے کہا کہ طاقت کے آگے سر مت جھکا ہو کیونکہ یہ بترین شرک ہے یہی فلسفہ حسین ہے عمران خان نے ساتھ کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا ابھی بھی نہیں مانگ رہے لانت بیج دے ہیں ناروز پہ میں جب آیا تو میں نے ایٹی سی کورٹ سے پرمیشن لی ہے تھرٹی سیون کیسز ہیں غداری کے اور پتہ نہیں کیا کیا میرے والد صاحب کو گولڈ میڈل میں رہا تھا نائنٹین پوری سیون میں فریڈم فائٹر تھے الانگ و جناب کوئی بات نہیں لیکن جب میں منسٹر تھا میں لائن آف کنٹرول پہ اپنے فوجیوں کے ساتھ عید کرتا تھا اپنے فوجیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ لوگ جو فوج اور عمران خان کو لڑانا چاہتے ہیں ہم سن لیں گے عمران خان کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ حیلیت افاجہ پاکستان کی ہے اصل و امتحان ہمارا وہ ہے اس مائنسٹ کے خلاف جو فرانیت ہے پاکستان کی ار چیز ہماری ہے اور ہم اس کو بیلیو کرتے ہیں ہم کبھی بھی پاکستان بجے اور شاندانہ گلزار کو کانگریسیئر میں انوائٹ کیا گیا میں اور شاندانہ گلزار اپیئر نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ میں پاکستان کی تظلیل غیر ممالک میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا نہ کبھی کروں گا پاکستان کی تظلیل آپ سے میری ریکویسٹ ہے خدا کے لیے تھوڑی سی تحقیق کیا کریں کہ وہاں پہ ان کی ماں و بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے مجھے رند کا گھر نہیں مل رہا ہے اسلام آباد میں میں جدر موو کرتا ہوں میری بچیا جدر موو کرتی ہیں مجھے بتاتی ہیں باہا ہماری پیچھے پھر گاڑی لگی ہے میں کہاں کوئی بات نہیں بیٹھا آئے تو الکرسی پڑھ لو چار کل پڑھ لو آپ بیٹھیں آپیں اپنی ویلاگ میں اگلوں کی عصتوں کا جناسہ نکالتے ہیں ایک فون اٹھائیں تحقیق تو کریں ہمارے لیے پارٹی سے عمران خان سے دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنی ایمان کو بیچنا ہو تو میرے باوکر امریکن پاکستانیوں انشاءاللہ بہت جلد خوش خبری آئے گی یہ جب بندہ میچ ہار جاتا ہے امران بھئی ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اس بندے کا اب نام بھی نہیں لیتا وہ امپائر اس کے ساتھ کھیلتا تھا بار بار باریاں لیتا تھا پھر بھی بیچارہ ہوتا جاتا تھا اس کے سم بلہ ہی پکڑنے نہیں آتا یہ جب بندہ میچ ہار جائے نا تو وہ بلہ کبھی مار رہا ہوتا ہے کبھی وکٹس کو پاؤں سے کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے پیدا آپ چھوک پیدا ہوتا ہے اب آپ چھوک پیدا امران خان یٹانی الحصہ اور اللہ کون ہے دنیا کی تمام زبانے اٹھا لیں ہر نام کے حروف کو بدلیں مفہوم بدلتا ہے کیلیفورنیا سے سی نکال لیں تو نام آخر میں اے نکال لیں تو نام بالکل بدل جائے ایک اللہ کا نام ہے عربیک میں الف لام لام ہے الف اٹھائیں تو لا الہ الا انت سوانک اینی گنتوں میں نصوالی بین الف لام اٹھائیں دوسرا لام لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزْوِيمِ الف لام لام اٹھائے رہے گے اللہ کی بادانیت اللہ کی بڑائی جدر سے حروف توڑو گے اللہ کی بڑائی کھل کے سامنے آئے گی اللہ نے کیا کہا اپنے محبوب سے کہ ان کو کہہ دو کہ میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر تو آج آپ کے لئے میسیج یہ ہے rather than getting into arguments rather than getting distracted always remember عمران خان will never compromise on Pakistan on the constitution of Pakistan and on the rule of law he has made a commitment اور آخر میں آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ please آپ نے party intact ہے ہمارے لئے خان صاحب کامران بھئی کو ذمہ داری دے دیں کسی کو ذمہ داری دے دیں ان کا حکم سرانکھوں پہ ذرا ہشتری تاریخ تو پڑھیں حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو سپاہ سالاری سے اٹھایا کچھ بھی نہیں ہوا ادھر چار چار پانچ پانچ چھے چھے بندوں کے نام پہ گروپز بنائے اوپر سے مریم کا گروپ ہے بلاول کا سوشل میڈیا اور وہ سارے ان کے ساتھ مل کے اپنی ذاتی مفاد میں ایسے ایسے پروپیگنڈا بناتے ہیں تو میسیج یہ ہے کہ پارٹیز انٹیکٹ پارٹیز یونائٹیڈ انشاءاللہ بیزن اللہ ہم جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں روزانہ پنجاب کے ایم این ایس فارم فورٹی فائف کے ان کے گھروں پہ چاپے ان کے کاروبار ایم پی ایس ان کی روزانہ کے بیس پہ تضلیل ہو رہی ہے لیکن کیا غیرتبند باوقار پاکستانی ہے اور وہ کہ آخر وقت تک ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ جان بھی چلی جائے کاروبار بھی چل جائے پہلی دفعہ کہتے ہیں پنجاب نے اہد کیا ہے کہ اب عمران خان کو پہچان لیا آپ عمران خان پاکستان ہے سو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میرے کوہٹ کے غیرتبند پاکستانیوں نے مجھے پونے دو لاکھ ووٹ دیئے جس میں تن تئیس پولنگ سٹیشنز جلا بھی دیئے گئے الحمدللہ پوری قوم ایک مٹھی بن گئی ہے مجھے کسی نے کہا کہ بنگلہ دیش میں نے کہا جی آل دی ریسپیکٹ فور بنگلہ دیش لیکن وہ ایک زبان اور ایک قوم ہیں مختلف قوم ہیں لیکن پہلی دفعہ الحمدللہ گل گل بلتستانی کشمیری پنجابی سندھی بلوچی پتھان اسلام بار ٹیریٹری شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سکھ ہندو کرسچن کیتلک پروٹیسٹنٹ پوری پاکستانی قوم ایک گلدستہ بن گئی اور اللہ کے فضل سے عمران خان کی ورہ سے سو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا آپ نے بالکل پوزیٹیو رہنا ہے نیگٹیوٹی سے دور رہنا ہے یہ جو کرسی کے لیے تصویر کے لیے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے لیے میسیج یہ کہ اس میں عزت نہیں ہے ٹیم ورک میں عزت ہے گلے لگاؤ اللہ نے آپ کو عزت لکھی ہوگی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی سو ان دی اینڈ امران خان صرف اور صرف آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کو وہ مقام دینے کے لیے جو ستائیسوی رمضان کو اور کلمے کی نسبت سے جو ملک بنا تھا اس کو وہ وقار اور عزت دی جائے تو میں آپ کو یہ ایمانداری سے بتاؤں کہ ہم سولی کمیٹڈ ہیں with that cause پاکستان ہمارا ایمان ہے ہماری ماں ہے اور امران خان ہمارا لیڈر ہے ہماری عزت ہے ہمارا فخر ہے ہمارا غرور ہے ہمارا دل کی وہ دھڑکن ہے جو دھڑکن رک جائے تو پھر کہنتے ہیں کارڈیہ کا ریسٹ ہو گیا جینا برنا انشاءاللہ خان کے ساتھ ہے سو آخر میں please play bridging roles please unite جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا جو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا یہ تقسیم ہونے سے بچیں گروپنگ سے بچیں اور positive vibes دیں پاکستانی لوگ بھی آپ کو ان کی contribution ان کی achievement پیس اچھا ہے ان کو خوشی ہوگی کہ ہمیں کوئی یاد کر رہے ہیں سو تین چار میرے ساتھ آپ نے میں ذرا تھوڑا میں نے traveling بھی بہت کی ہے jet lag بھی ہوا ہے تو میں صرف آپ کی energy کو کھانا بھی کھایا میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو میں mashallah دیکھ چکا ہوں کہ کھانے پہ mashallah پاکستانی قوم کو اللہ نے بڑا نوازہ ہے کھانے کے وقت وہ کنجوس ہی بالکل نہیں کرتے mashallah تو ابھی ذرا آپ کو تھوڑا سا آزمایا جائے are you awake جی result is not even 15% جو چھپ رہے گا نا مجھے لگے گا کہ پٹواریوں کو represent کرنے اب اگر کوئی نہیں بولا تو میں نے کوئی بات کیے بغیر ادھر کرسی پر چلے جانا ہے اپنے بیٹھ جانا ہے let's see and آپ کے پلس کو گیج کیا جا رہا ہے you are being observed I am serious LA are you awake یہ intensity چاہیے انکل ابھی بھی ایسے آتھ رکھ کے سوچ رہے ہیں نہ سوچیں سوچنے کا ٹھیک ہے عمران خان اور ہم نے اٹھایا ہوئے میں صوبے کا نام لوں گا اور آپ نے زندہ بات کہنا ہے are you ready for that جی پھر خاموشی ہوگی اب اگر خاموشی ہوئی تو میں چلا جاؤں گا now you are you ready جی we will start it from بلوچستان یہ در بالکل یا اللہ اب اگر کوئی خاموش رہا تو رات آ رہی ہے رات ذرا اچھی ان کی گزار دیں بلوچستان send محید پیرزادہ صاحب نے آپ کو نیکچر دے دی آپ سارے بالکل جاگ جائیں ذرا اپنے لئے تعلیہ بجائیں پہلے please تعلیہ بجائیں سر آپ بھی بجائیں شہباز گل صاحب ایک منہیں 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 شہباز گل بھائی ایسے سوچے ہوئے ہیں آپ کا نمبر آئے گا آپ اچھا بولیں گے میں آپ کے لئے تعلیہ بجائیں شہباز بھائی سرہ تعلیہ بجائیں شہباز دل تعلیہ بجائیں جی we will start it again because وہ anti-pakistan forces جو بلوچستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں we want to convey a message to them that every pakistani whosoever he or she is across the globe they have made a commitment that no compromise on even any part forget about any part any inch of our motherland بلوچستان میں قبائل ہوں ابھی بھی اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں honestly بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چلے جاؤں نہیں کھڑے نہ ہو بے شک نہ کھڑے ہو بلوچستان سین انجاب ایبر پختنخواہ اکانباد ٹیورٹری بلوچستان ازاد کشویر امریکن پاکستانی ڈائیس بورا امران خان 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 بلوچستانی ہم جب کسی کے گھر جاتے دروازے پہ سمجھیں میں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں اپنے لئے کچھ نہیں اب ذرا ترونی سمجھ ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا ذرا ترونی سمجھ ساتھ امران پاکستان میری آپ سے ریکوست ہے امران پاکستان یہاں سے امران خان کے لیے میسج ایسے جائے کہ پوری دنیا اس کو اکنالیج کرے آپ سے پتہ ہیں ہے؟ امران خان یوں آپ سے امران پاکستان آپ سب زنداباد پاہنداباد بے quہم